مصر اور اس کے احرام کی تاریخ دنیا کے لیے ایک معمہ بنی ہوئی ہے سیاہوں کی ایک بڑی تعداد ان احرام کے بارے میں کہانیوں اور رازوں کو جاننے کے لیے کئی بار مرک کا دورہ کر چکی ہے بہت سے احراموں میں سے ایک احرام دنیا کے ساتھ اجائبات کا ایک حصہ ہے اور دنیا اسے گیزہ کا عظیم احرام کے نام سے جانتی ہے یہ تاریخی تناظر اسی احرام اور اس کے عجیب اور غریب رازوں کے بارے میں ہے میں آپ کا میزبان امیر ہوں اور آپ سب کو میرے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں گیزہ کا عظیم احرام جدید قاہرہ مصر کے مضافات میں دیکھا جا سکتا ہے یہ صرف فن تعمیر کا کمال نہیں ہے بلکہ قدیم مصری تہذیب کی عظمت اور صلاحیتوں کا ثبوت ہے چار ہزار پانچ سو سال پہلے فرون خوفو اکیوبسک کے لیے پرانی بادشاہی کے چوتھے خاندان کے دوران تعمیر کیا گیا یہ قدیم دنیا کے ساتھ اجائبات میں سے ایک ہے اور یہ واحد اجوبہ ہے جو آج تک بڑی حد تک برقرار ہے جس دور میں احرام کی تعمیر کی گئی تھی اس نے پرانی بادشاہی کی زینت کو نشان زد کیا یہ خوشحالی استحکام اور مرکزی طاقت کے دور کی نمائندگی کرتا ہے یہ احرام گیزہ کمپلکس کا حصہ ہے جس میں فرون خفر اور مینٹاور کے دو دیگر احرام کے ساتھ ساتھ مشہور اسفنکس بھی شامل ہیں ڈیزہ کے عظیم احرام کو کئی وجوہات کی بنا پر اکثر قدیم دنیا کے ساتھ اجائبات ادنیا کے معجزات میں سے ایک کہا جاتا ہے میں آپ کے سامنے چند اہم وجوہات رکھتا ہوں بے مثال میگنیٹ وڈ سب سے بڑی وجہ ہے اصل میں 146.6 میٹر عظیم احرام 3800 سالوں سے دنیا کا سب سے اونچا انسان ساختہ ڈھاچہ تھا اس کا بڑا سائز اور اس کی تعمیر میں استعمال ہونے والے مواد کا حجم حیران کن ہے جدید ٹکنالوجی کی ادن موجودگی کے باوجود احرام ناقابل یقین صحت سے متعلق تعمیر کیا گیا تھا اس کے اطراف چار بنیادی سمتوں کے ساتھ قریب سے منسلک ہے اس وقت دستیاب آلات اور تکنیکوں کو دیکھتے ہوئے اس کی سیدھ کی درستگی اور پتھروں کی جگہوں کی درستگی حیران کن ہے تیسری وجہ فلکیاتی اہمیت کے بارے میں ہے یہ دیکھا گیا ہے کہ عظیم احرام کی سیدھ میں اہم فلکیاتی اثرات ہیں مثال کے طور پر احرام کے اطراف زمین کے حقیقی شمال کے ساتھ قریب سے جلے ہوئے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ گیزہ کے تینوں احرام اور ینبلٹ کے تین ستاروں کے ساتھ منسلک ہیں فلکیات کا اتنا نفیس علم جو اس کے فن تعمیر میں سرائط کرتا ہے اس کی حیرت میں اضافہ کرتا ہے تعمیر کا اسرار ایک اور اہم وجہ ہے احرام کو کس طرح بنایا گیا تھا یہ بحث اور توجہ کا موضوع ہے جدید مشینری کی مدد کے بغیر بڑے پیمانے پر پتروں کو منتقل کرنے کا سامان جن میں سے کچھ کا وزن اسی ٹن تک ہے قدیم مصریوں کی ذہانت اور تنظیم کا ثبوت یہ حقیقت کہ احرام چار ہزار سال سے زیادہ عرصہ تک قائم رہا وقت کی تباہ کاریوں یلغاروں اور قدرتی آفات کا سامنا کرنا اس کی تعمیر کے میار کو ظاہر کرتا ہے اگرچہ بابل کے مولک باغا تا اولمپیا میں زوس کا مجسمہ جیسے دیگر اجائبات واقع نہیں رہے ہیں عظیم احرام بڑی حد تک برقرار ہے گیزہ کا عظیم احرام مصری حکومت کے لیے ایک قابل ذکر اساسہ ہے جو ان کی سیاحت کو بڑھانے میں مدد کرتا ہے سیاحت مصر کے لیے روایتی طور پر آمدنی کا ایک بڑا ذریعہ رہی ہے احرام اور تاریخی مقامات کی وسیصف بین الاقوانی زارین کو راغب کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے گیزہ سطح مرتفع جہاں عظیم احرام اور اس کے ساتھی کھلے ہیں ملک کے اعلی سیاحتی مقامات میں سے ایک ہے دو ہزار گیارہ کے مصری انقلاب سے پہلے مثال کے طور پر سیاحت نے مصر کے جی ڈی پی میں تقریباً گیارہ فیصد حصہ ڈالا جس میں لاکھوں سے یا سالانہ مرک کا دورہ کرتے تھے جس کے نتیجے میں دو ہزار دس میں بڑھا ڈالرس بلین سے زیادہ کی آمدنی ہوئی تاہم دو ہزار گیارہ کے بعد سیاسی ادم استحکام کے باعث سیاہوں کی تعداد اور اس کے نتیجے میں ہونے والی آمدنی میں نمائع کمی واقع ہوئی اس کے بعد کے سالوں میں آہستہ آہستہ بحالی ہوئی لیکن اداد و شمار دو ہزار دیارہ سے پہلے کی چوٹی سے نیچے رہ استعمائی طور پر احرام آف گیزہ اقتحاد اور انسانی کامیابی کا پیغام دیتا ہے جس میں بھاری مشینری کی دستیابی کے بغیر ناممکن بنیادے رکھی گئی تھی یہ اس وقت کے لوگوں کے عظم اور تخلیقی صلاحیتوں کو ظاہر کرتا ہے جو اس کے پیروکاروں کے لیے سبق چھو جاتا ہے مجھے امید ہے کہ فراہم کردہ اس ویڈیو میں آپ کو اس عظیم احرام کے بارے میں بہت سے جوابات فراہم کیے ہوں گے مستقبل میں ایسی قیمتی معلومات کے لیے میرے چینل کو سپوٹ اور لائک کریں بہت بہت شکریہ